میرے پیارے بھائیو بس اب آخری بار بتا کر بات ختم کر لیتا ہوں سنیں خضب رب زلجلال کی یہ جو ہمارا دین ہے یہ سمجھداری سے تعلق رکھتا ہے سمجھدار بنے علماء کی صحبت میں بیٹھیں جاہلوں سے ہرگیز دین نہ سیکھیں قرآن حدیث کی بات کسی جاہل سے نہیں علماء اکرام وہ بھی سند یافتہ علماء حق کی صحبت میں بیٹھ کر دین کی بات سیکھیں دین سمجھ میں آئے گی بس اب آخری بات اشرف علی تھانوی صاحب یہ تبلیغی جماعت کے فونڈرز میں سے ہیں یہ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد اپنے مریدین کو اپنے معتقیدین کو اپنے چاہنے والوں کو درس دیا کرتے تھے اپنی مجلس میں بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر تو ان کے جو چاہنے والے ان کے مریدین متقیدین جو تھے وہ اشرف علی تھانوی صاحب کی باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے اور جب لکھتے 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 اتنے پیپرز جمع ہو گئے تو اس کو ایک کتاب کی شکل دے دیئے اور اس کتاب کا نام رکھے افادات یومیہ ہر دن کا فائدہ ہر روز ہم نے اپنے مرشد سے اپنے استاد سے کیا فائدہ حاصل کیا یہ ان لوگوں نے کتاب کی شکل میں اس کو تیار کر کے دے دیا تقریباً ہزار صفات کے خریف ہیں افادات یومیہ اس کتاب کا نام اور یہ تبلیغی جماعت کے فونڈرز میں سے ہیں اشرف انیتھانوی صاحب یہ اس کتاب کے اندر ان کا بیان کرتا ایک واقعہ ہے یہ فرماتے ہیں مجھ سے مولانا مزفر صاحب نے کہا میں کتاب کا نام بھی بول رہا ہوں کتاب کیسا بنی وہ بھی سمجھا رہا ہوں ساری تفصیل کے ساتھ سنا رہا ہوں آپ جا کر دیکھ لی دی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اشرف انیتھانوی صاحب کہتے ہیں مجھ سے مولانا مزفر صاحب خبلہ رحمت اللہ علیہ نے کہا اور وہ میری نظر میں سلف سالحین یعنی کہ بڑے مزرک نیک لوگوں اولیاء اللہ میں سے تھے یہ اشرف انیتھانوی صاحب کہتے ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا اس لیے کہا اس بات پر یقین کرتا ہوں اور میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم بھی اس بات پر یقین کرو یہ پہلے اس بات کو یقین کرو کی تلخین کرتے ہوئے اب اشرف انیتھانوی صاحب آگے بیان کرتے ہیں کیا لکھتے ہیں کہ غوث پاک غوث آزم کا ایک دھو بھی تھا سبحان اللہ غوث آزم کا یہ کوئی سنی مولانا یا سنی جماعت کے لوگوں کی بات نہیں ہے یہ اشرف انیتھانوی صاحب کی کہی ہوئی بات ہے کہتے ہیں کہ غوث آزم کا دھو بھی تھا اس کا انتخال ہو گیا غوث آزم کے دھو بھی کا انتخال ہو گیا مائک کا انتخال تو نہیں ہوا انتخال ہوا تو دوبارہ نہیں آتا پیارے مجھروگار دوستو کہا اشرف انیتھانوی صاحب پہتے ہیں کہ غوث آزم کے دھو بھی کا انتخال ہو گیا جیسے اس کو خبر میں لٹایا گیا تو فرشتے آئے اور آ کر کہنے لگے من ربو کا یہ سوال کہاں ہو رہا ہے زمین کے اوپ پر اندر اور اشرف انیتھانوی صاحب کہہ رہے ہیں مجھ سے مولانا مظفر صاحب نے بیان کیا تو مطلب کیا اللہ والوں کو اللہ یہ نظر بھی دیتا ہے خبر کے اندر کیا ہو رہا وہ دیکھتے ہیں پیارے گزروگار دوستو اب پھر آگے کہتے ہیں کہ من ربو کا سوال ہوا تو دھو بھی نے جواب دیا مجھے کچھ نہیں معلوم بس مجھے اتنا معلوم کہ میں غوث آزم کا تھوبی ہوں زور سے اور زور سے یہ الفاظ بھی نکلنا بلے تو اتی محبت ہونا پڑتا جی یہ چپیچ نہیں نکلتے بھامٹے باتا نہیں ہے ٹیپری کارٹ نہیں ہے دبا دیا بٹن نکل رہے ہیں اندر ایسا نہیں ہے یہاں محبت ہونا پڑتا کتی محبت ہی ہوں گی رب کے بارے میں پوچھے تو انہیں غوث آزم کا پتا بتا رہا نہیں یہ مسئلے کو سمجھنا ہے تو ایک مسئلہ سنا دوں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ مقاشفت الخلوب میں لکھے کہ دو بھائیوں کا زمین کے مسئلے میں جھگڑا ہوا دو بھائیوں کا زمین کے مسئلے میں جھگڑا ہوا عدالت خودیا خادی صاحب کے پاس تو خادی صاحب بولے کہ بھائی تمہاری زمین ہے بھائی کہہ رہا یہ میری زمین ہے دوسرا بڑا نے میری زمین ہے میرے باپ نے میکو دیا صاحب جو جج تھے انہوں نے کہا پہ جاؤ کس گواہ کو لے کے آؤ دونوں بھی گئے مجنو کو لے کے آؤ کیا کرے دونوں مجنو کو لے کے آؤ انہیں بھی اسکٹ پکڑ کے لائے انہوں بھی اسکٹ پکڑ کے لائے کیونکہ وہ باپ جب کرنا چاہتا تو انہیں مجنو دیکھا تھا اس لئے نے گواہ کے طور پر اس کو لے کے آؤ تو مجنو کو پوچھے خادی صاحب جج صاحب میاں یہ زمین اس کی ہے اس کی ہے بہت سمجھ میں آری بھائی یہ پاتا ہونا بولے تو محبت ہونا پڑتا نہیں من رب بکا بولے سونے بلا وہ نہیں معلوم رہے بڑے بھائی میں غوثِ آزم کا دھوبی ہوں بلا اللہ اللہ فرشتہ بھی پہلے کیا رہے بھی اب تک جتے آئے ربی اللہ بولے نے تو ہا ہا لائتری بولے نے نیا اچھایا غوثِ آزم کا دھوبی ہوں پھر عشق علی تھانوی صاحب آگے بیان کرتے ہیں کہ پھر اس نے پوچھا گیا ماں دینوں کا وہ کہتا ہے میں غوثِ آزم کا دھوبی ہوں مجھے نہیں معلوم پھر تیسری بار پوچھے گا ما کنتا تقولو فی حاضر رجول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آسان انداز من نبیوں کا جیسے ہی پوچھنا تھا وہ دھوبی جلال میں آ میں جب سے بلنا مجھے نہیں معلوم بس اتنا معلوم غوثِ آزم کا دھوبی ہوں پاک پانی سے کپڑے دھوتا تھا پاک جگہ پہ سکاتا تھا اچھے انداز میں تیہ کر کے لے کے جا کے سرکار غوثِ آزم کو دے دیتا تھا اچھے نہیں معلوم اس کے آگے کچھ نہیں معلوم بس کچھ نہیں پوچھنا چھوزہ سوال ہے نہیں وہ لوگا پوچھتے نہیں اس کا جلال دیکھ کے واپس چلے گئے اب اشرف علی تھانبی صاحب جا کر کہتے ہیں اشرف علی تھانبی صاحب آگے بیان کرتے ہیں کہ فرشتے جا کر اللہ سے کہے اے اللہ یہ جو خبر میں بندہ آیا آئی نہیں اجیب بات نہ کر رہا ہی نہیں ماں رب کا پوچھے تو پولے غوثِ آزم کا دھوپیوں ماں دینوں کا غوثِ آزم کا دھوپیوں من نبیوں کا غوثِ آزم کا دھوپیوں اے اللہ اب تو بتا مولا اس کے لیے کیا کرے اگر جواب دیتا تو رحمت دیتے نہیں دیتا تو عذاب دیتے جواب دینے والوں میں سے انکار کرنے والوں میں سے نیا ایک فارمولا پیش کرا غوثِ آزم کا دھوپی ہوں تو آپ اس لنو یہ بات کسی سنڈی عالم یا مولوی کی بات نہیں تبلیلی جماعت کے فانڈر مولانا عشرف علی تھانبی صاحب کی بات ہے وہ کہتے ہیں رب کی بارگاہ سے حکم ہوا اے فرشتوں وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا ہمارے محبوب ہوئے سے حضرت تو جانتا جو ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ ماننے والوں کے ساتھ اللہ اللہ یہ ہے غوث آزم کا مخام اللہ کے پاس اللہ اللہ ہو کے محبوب بنا لے ہم لوگاں دیشن لے کی کیا ضرورتے بھائی مثال کے دور میں حافظ صاحب بیٹھے ہیں ہے نا میں حافظ صاحب بیٹھے ہیں دیکھرے ہیں نا سکر میں بھرہا حافظ صاحب صاحب اٹھ کے بڑے ہیں کہ کو بھلے آپ حافظ ہے تو حافظ ہے رہے بڑے بھائی میں بھلے ہیں اس بھاہ پھلے ہیں بات سمجھیں آپ ایس ایسنی کو آپ کیا بھولیں گے جن کو اللہ ولی بنا چکا ہے اپنا دوست بنا چکا ہے ان کو اگر آپ مدد کے لیے وسیلہ بنا رہے ہیں ذریعہ بنا رہے ہیں تو اس کا کوئی جھگڑے کی بات جھگڑے کی بات تب ہے جب آپ شیطان کو وسیلہ بنا لو جھگڑے کی بات تب ہے جب آپ کسی خیر مسلموں کو جو ہے نیوزباللہ وسیلہ بنا لو آپ اللہ کے ولیوں کو اللہ کے محبوبوں کو وسیلہ بنائے تو اس میں کوئی جھگڑے کی بات کوئی ٹینشن کی بات بے شک خدا کی خسم غوث آدم کے دربار میں جاؤ غریب نواز کے دربار میں جاؤ حضرت ابول سید چشتی صاحب خبلہ کی بارگاہ میں جاؤ ان سے بات دو ان کو وسیلہ بناو ان کو سریعہ بناو مناؤ اور میرا ایمان ہے تم ان کی چوکھٹوں سے بعد میں نکلو گے تمہارا رب تم کو پہلے عطا کرنا شان ہوتی ہے میرا خیلت رکھو اللہ والوں کے مخام کو سمجھو یہ بڑے لوگ ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں ان کی تعریفیں اللہ قرآن میں بیان دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بروز محشر میری امت کے اولیاء کا مرتبہ دیکھ کر ان کی شان و شوقت دیکھ کر ان کی عزت و عزمت دیکھ کر انگر پر ان کی شان و شوقت دیکھ کر انبیاء رسک کریں گے میری امت کے اولیاء انبیاء رسک کریں گے رسک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے انبیاء سے اولیاء بڑے ہوں گے رسک کرنے کا مطلب یہ ہے انبیاء کہیں گے اللہ اللہ مولا تیرے پیارے حبیب کی امت میں ایسی شان والے لوگ پیدا ہوئے ایسے عزت والے پیدا ہوئے ایسے مرتبے والے پیدا ہوئے میرے پیارے بھائیوں جب نبی ہو کر ان پر رشک کریں گے ہم غلام ہو کر وسیلہ لینے میں کیا ٹینشن کی بات ہے ہم غلام ہو کر ان کو اپنا آفا اپنا داتا اپنا مولا بنانے تو کیا ٹینشن کی بات ہے خدا کی خزم غوثِ آزم دستگیر ہے غوثِ پاک غوثِ آزم ہے غریب نواز غریب نواز ہے حضرتِ قیسود عراض بندہ نواز ہے اللہ اپنی ذات سے ہے اور یہ سارے بندے فضیلت والے خدا کی عطا سے ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَا بِرْحْمَتِكَ يَا ارْحَمَ الرَّاحِبِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَى